اسلام علیکم ہائے بریوان فرنڈز آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو فولک ایسٹ پر ایک ڈیٹیل ریویو دینے جا رہی ہوں فرنڈز آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ فولک ایسٹ ہے کیا یہ ہمیں کون سی گزاؤں سے حاصل ہوتا ہے اس کی ڈیفیشنسی کے کیا سائنز ہیں اس کا یوسیج کیا ہے اور اس کے بینیفیٹس کون کون سے ہیں بوڈی کے لیے فولک ایسٹ کے کیا بینیفیٹس ہیں ہماری سکن کے لیے کیا بینیفیٹس ہیں اور ہمارے ہیرز کے لیے اس کے کیا کیا بینیفیٹس ہیں اور اس کے سائیڈ فیکٹ اور اس کی پرائسنگ پر بھی ہم بات کریں گے تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں پہلے بات کرتے ہیں کہ فولک ایسٹ اصل میں ہے کیا فرنڈز فولک ایسٹ یہ بھی ایک وائٹیمن ہے اور فولک ایسٹ وائٹیمن بی نائن کا سینٹھٹک فارم ہے سینٹھٹک سے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ مین میڈ ہے نیچرل نہیں ہے فولک ایسٹ کا جو نیچرل فارم ہے وہ فولیٹ ہے اور ہمیں یہ کن غزاؤں سے حاصل ہوتا ہے یہ ہمیں فروٹس اور ویجیٹیبلز سے حاصل ہوتا ہے فروٹس میں سے یہ ہمیں سٹرو بیری کے اندر سے ملتا ہے اور ڈرائی فروٹس میں سے یہ ہمیں پینٹ کے اندر سے ہائی اماؤنٹ میں ملتا ہے اگر آپ کو نیچرل وی میں فولک ایسٹ چاہیے تو آپ ان فروٹس ویجٹیابلز اور ڈرائی فروٹس کا انٹیک بڑھا دیجئے اب بات کرتے ہیں کہ فولک ایسٹ کی ڈیفیشنسی کی علامات کونسی ہیں اس میں آنکھوں کا پیلا ہونا خون کی کمی کا ہونا چکر آنا تھکاوٹ کا ہو جانا بالو کا ٹوٹنا سکین کی گلو کا چلا جانا رنگ کا پیلا ہو جانا سکین کا بے رونک ہو جانا جسم میں کمزوری اور تھکاوٹ کا محسوس ہونا نظر کا کمزور ہو جانا اور دماغ کا کمزور ہو جانا تو یہ ساری علامات جو ہیں یہ فولک ایسٹ کی ڈیفیشنسی کی ہو سکتی ہیں اب بات کرتے ہیں کہ فولک ایسٹ کو کون کون یوز کر سکتا ہے سو فرنس یہ خواتین کے لیے نہائید ایمپورٹنٹ ہے فولک ایسٹ کو میریڈ اور ان میریڈ دونوں قسم کی خواتین یوز کر سکتی ہیں کیونکہ فولک ایسٹ کا بوڈی میں پروپر مقدار میں ہونا بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہے جن مریضوں میں خون کی کمی ہوتی ہے ان کو فولک ایسٹ دی جاتی ہے تاکہ اینیمیا کی بیماری سے بچا جا سکے اور ڈی این اے کی پرابلمز والوں کو بھی یہ دی جاتی ہے تھرڈلی یہ ہارٹ پرابلمز یا ہارٹ پرابلمز سے ریلیٹر جتنی بھی ڈیسیز ہیں ان کو فولک ایسٹ ڈاکٹرز ریکمینڈ کرتے ہیں اگر کسی مریض کے موں میں آلسر ہو جائے یا چھالے بن جائے فولک ایسٹ دی جاتی ہے پریکنٹ خواتین کو فولک ایسٹ دیا جاتا ہے کیونکہ پریکنٹ خواتین کو خون کی کمی ہو جاتی ہے تو پورے پیریڈ میں ان کو ریگولرلی فولک ایسٹ دیا جاتا ہے اگر کنسیو کے دوران فولک ایسٹ کی کمی ہو جائے تو بچہ ابنورمل ہوتا ہے کبھی سر نہیں بن پاتا تو کبھی ریڈ کی ہڈی یعنی کہ سپائنر کورڈ صحیح سے جڑ نہیں پاتا اور ڈیلیوری کے دوران ہونے والے کمپلیکیشن سے بھی بچا جا سکتا ہے اگر بوڈی کے اندر فولک ایسٹ پروپر اماؤنٹ میں مجود ہو تو اب باری آتی ہے فولک ایسٹ کے بینیفٹس کی پہلے ہم بات کریں گے کہ فولک ایسٹ کے بوڈی کے لیے کیا کیا بینیفٹس ہیں پہلے بوڈی کے نیو سیلز کی فورمیشن میں فولک ایسٹ ہیلپ کرتا ہے اس لیے بوڈی کی پروپر گروت اور ڈیولپمنٹ کے لیے یہ ایک اسینشیل مایکرو نیوٹرینز ہے اس کے علاوہ آر بی سیز یعنی ریڈ بلڈ سیلز بننے میں یہ ایمپورٹنڈ رول پلے کرتا ہے آر بی سیز کی وجہ سے ہماری بوڈی کے اندر ہر آرگن کو آکسیجن ٹرانسفر ہو پاتی ہے پریگننسی کے دوران اور بیفور پریگننسی فولک ایسٹ کی بوڈی میں پروپر اماؤنٹ موجود ہونی چاہیے کیونکہ اگر آر بی سیز کا کاؤنٹ کم ہو گیا تو بلڈ کا کاؤنٹ بھی کم ہو جائے گا جس سے مدر کی بوڈی میں خون کی ڈیویلپمنٹ کی کمی کے چینس بھڑ جاتے ہیں اس لئے فولک ایسٹ کی پروپر اماؤنٹ کا ہونا بہت ضروری ہے ایک ہیلدی بی بی کو کنسیب کرنے میں اور ایک ہیلدی بی بی کو گروہ کرنے میں فولک ایسٹ بی بیز کے اندر نیورل ٹیوب ڈیفیکٹس کو پریونٹ کرتا ہے جس سے بی بی کا ہر آرگن بنتا ہے اگر فولک ایسٹ پورا ہوگا تو بچے میں کوئی ڈیفیکٹ نہیں ہوگا بات کرتے ہیں کہ سکن اور بالوں کے لیے فولک ایسٹ کے کیا کیا بینیفٹس ہیں ہماری سکن کے لیے فولک ایسٹ نہایت ضروری ہے اگر آپ خوبصورت دکھنا چاہتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ ہماری جو نیچرل بیوٹی ہے وہی مینٹین رہے وہی ہماری فیس پر نظر آئے تو آپ کو فولک ایسٹ کا ضرور یوز کرنا چاہیے فوڈ کی فارم میں بھی اور ٹیبلٹس کی فارم میں بھی فولک ایسٹ جو کہ فولیٹ ہے یہ امائنو ایسٹ کے ساتھ مل کر ہماری سکن کو ایجنگ سائنز سے بچاتا ہے اور اگر فیس پر انٹی ایجنگ سائنز شروع ہو گئے ہیں تو یہ اس کے پروسس کو سلاؤ ڈاؤن کرتا ہے رنکلز اور فائن لائنز کو ایریز کرنے میں یہ ہیلپ آؤٹ کرتا ہے یعنی کہ اگر آپ کے فیس پر رنکلز اور فائن لائنز آ گئے ہیں اور آپ فولک ایسٹ کا یوز کرنا سٹارٹ ہو گئے ہیں تو یہ آپ کے فیس پر سے رنکلز اور فائن لائنز کو ریموو کر دے گا سیکنڈلی یہ فولیٹ یعنی کہ فولک ایسٹ ہماری سکن کی کولیجن پروڈکشن بوائن کو ہیلتی بناتا ہے جو کہ ہماری سکن کو فرم بنانے میں ہیلپ کرتی ہے سن ڈیمیز سے سکن کو پریونٹ کرتا ہے اور سن کی الٹرا وائیلیٹ ریڈیشن جو کہ سکن کے انکورڈ ایریا کو ایفیکٹ کرتے ہیں جس سے سکن کے جو ڈی ای نی سیلز ہیں وہ ڈیمیز ہو جاتے ہیں اور سکن کینسر بننے کے چینس بھڑ جاتے ہیں فولک ایسٹ آپ کی سکن کے ڈی ای نی بروکن کو ریپیئر کرتا ہے اور آپ کی سکن کو ہیلتی بناتا ہے اس کے ساتھ آپ کی جو نیچرل سکن ہے وہ بہت زیادہ ہیلتی اور گلووی ہو جاتے ہیں اور آپ کی نیچرل بیوٹی انہینس ہو جاتی ہے آپ کی نیچرل بیوٹی کو یہ آپ کے فیس پر اپیئر کرتا ہے اور اس کے علاوہ بالو کے لیے اس کا کیا بینی فیٹ ہے اگر آپ کے بال ٹوٹ رہے ہیں یا سپلیٹ انڈز بن گئے ہیں تو فولک ایسٹ کے استعمال سے آپ کے بعد ریپیئر ہوں گے سپلیٹ انڈز نہیں بنیں گے اور آپ کے بالوں کی گروت بہت اچھی ہوگی کیونکہ فولک ایسٹ کے اندر بیوٹین موجود ہوتا ہے جو کہ ہیر گروت کے لیے بہت زیادہ ایفیکٹیو ہے اور ہیر فالنگ اگر ہو رہی ہے تو فولک ایسٹ کے استعمال سے آپ کی ہیر فالنگ بھی رکھ جائے گی اور بالو کے اندر بہت اچھی سی شائن آ جائے گی تو اب میں نے آپ کو بتا دیا ہے بوڈی کے لیے سکین کے لیے اور بالو کے لیے فولک ایسٹ کے کیا کیا بینی فیٹس ہیں تو یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ لڑکیوں کو ضرور لینی چاہیے بیفور میریج بھی آپ اس کو لے سکتے ہیں اور آفر میریج بھی آپ نے اس کو ضرور ضرور یوز کرنا ہے اگر آپ اپنی نیچرل بیوٹی کو قائم رکھنا چاہتی ہیں اب بات کرتے ہیں کہ اس کا سائیڈ فیکٹ کیا ہے فرنس اس کا کوئی سائیڈ فیکٹ نہیں ہے اس کا سائیڈ فیکٹ صرف اس صورت میں ہے اگر آپ اس کی آور ڈوز لیں اگر آپ اس کی آور ڈوز لیں گے تو اس صورت میں آپ کو ومٹنگ ہو سکتی ہے یعنی کہ الٹی آ سکتی ہیں یا آپ کی سکن پر ریشز ہو سکتے ہیں یا پھر اگر آپ ڈاکٹر کی پرسکرپشن کے بغیر فولک ایسڈ کو یوز کرتے ہیں اور آپ کی بوڈی کے اندر فولک ایسڈ پورا ہے اور اس کے بعد اپنی مرضی سے یوز کر رہے ہیں تو پھر آپ کو اس کے سائیڈ فیکس ہو سکتے ہیں ادر وائز اس کا کوئی سائیڈ فیکس نہیں ہے اگر اس کی پرائسنگ کی بات کریں تو یہ آپ کو پچپین روپے کی کسی بھی میڈیکل سٹور سے ایزیلی مل جائے گی امید کرتے ہوں کہ آپ کو ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو جلدی سے اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے بیل نوٹیفکیشن کو اون کیجئے تاکہ نیو ویڈیو کا آپ کو نوٹیفکیشن مل سکے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ